بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں حران عظیم اور آج آپ کو بڑی اہم ترین خبریں دیتے ہیں میں نے کال کہا تھا بڑی اہم فیصلہ ہو جانے ہیں مجھے بتا تھا کہ ایک آڑی نصب سائن ہو چکے ہیں اور اس سائن کے بعد بڑا فیصلہ یہ ہوگا کہ ایک نیا بڑا بینچ بنے گا اور آج ایسے ہی ہوگا چلیہ آپ کو اگری بات بتا تھا نیا بڑا بینچ اگلے ہرتاریس کینٹر میں بننے جا رہے ہیں اور اس نئے بڑے بینچ کے بننے کے بعد آئین کے مطابق قانون کے مطابق حکومت کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے چودہ مئی کی نظر ثانی اپیل پر چودہ مئی کے کلیکشن نہ ہونے پر حکومت کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے اگلے چوبیس سے ہرتاریس کینٹروں کے اندر اندر نیا بینچ تشکیل دے دیا جائے گا کیونکہ قانون کے مطابق پانچ ججز یعنی سے زیادہ پر مشتبیل بینچ جو ہے یہ سماعت سن سکتا ہے اور جس دن یہ بینچ بنے گا اس سے ایک یا دو دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ فیصلہ حکومت کے خلاف جائے گا یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں تو اسی خبر آپ کو دو جہاں گیر ترین آرمیان نواز شریف دونوں کے لئے راستہ بنا دیا گیا ہے دونوں کے حوالے سے نظر ثانی اپیلے دائر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے دونوں کے حوالے سے نظر ثانی اپیلے نہ صرف دائر کرنے بلکہ ان نظر ثانی اپیلوں پر ان کے حق میں فیصلہ لانے کے لئے لندن پلان پر عمل شروع کیا جا رہا ہے سوچنا صرف یہ ہے فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ ان کی اپیلوں پر فوری سمات ابھی کروانی ہے ستمبر کے بعد کروانی ہے یا کسی اور وقت میں میرے پاس جو اہم ترین ذرائع سے اطلاع ہے کیونکہ آج کی خبریں بڑی حساس ترین خبریں ہیں انہیں غور سے سنیے گی میرے پاس جو اہم ترین ذرائع سے اطلاع ہے اس کے مطابق یہ ان کی اخصریت یہ کہہ رہی ہے کہ ستمبر کے بعد اپیل جو ہے اسے ضرور کیا جائے لیکن ستمبر کے بعد اسے لگوایا جائے اور ستمبر کے بعد اپیل کو لگوانے کے بعد الیکشن کے حوالے سے بھی نئی حکمت عملی بنائی جائے تاکہ اس اپیل پر فیصلہ ہو اور فیصلہ ہونے کے بعد ہر صورت میں ان دونوں شخصیات سمیت اور جو لوگ ہیں ان کو یہ ٹارگٹ دیا جائے کہ وہ بھی اپنی اپیل دائر کرے سب دو کو نہیں اور بے کئی لوگوں کو اس پہ رلیف دلایا جائے جس طرح جہانگیر ترین اور میاں نواشی کے بعد نظیر جٹ سابق ایمین نے اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کو بھی رلیف دلایا جائے نیچلی دور پہ اگر ایک کو رلیف ملے گا پھر دوسرے کو ملے گا اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر یہ ستمبر کے بعد اپیل میں جاتے ہیں تو کیا انہیں الیکشن میں حصہ لے سکیں گے شیڈول اراؤنس ہو چکا ہوگا ٹیم گزر چکا ہوگا کیونکہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق آٹھ اکتوبر کو ہر صورت الیکشن ہونے ہیں آٹھ اکتوبر سے ایک دن بھی آگے الیکشن نہیں جا سکتے یہ باقیدہ ایک چیز انہوں نے تیار کر رکھی ہے ایک پلاننگ تیار کر رکھی ہے اب آپ کو وہ بری خبر دینے جا رہا ہوں جو آپ کو شاید پانچ تین چار دو مہینے بعد ملے لیکن حکومت کیا پلاننگ کر رہی ہے حکومت کی پلاننگ یہ ہے کہ ہر صورت میں نواز شریف کو لیکشن لڑانے کے لیے پلان تری پر عمل کیا جائے گا پلان تری کیا ہوگا کہ جس دن قومی اسمبلی تحلیل ہونی ہے اس دن قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بجائے اس سے ایک یا دو دن پہلے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا اب سب کے ذہن میں سوال ہوگا اس سے کیا فائدہ قانون کے مطابق اگر قومی اسمبلی اپنی مقررہ مدت میں تحلیل ہوتی ہے تو پھر الیکشن ساٹھ روز کے اندر اندر خکرانانہ ضروری ہیں ساٹھ روز سے ایک دن بھی آگیا آپ نہیں جا سکتے اور اگر اسمبلی کی تحلیل ایک دن بھی پہلے ہو جاتی ہے دو دن بھی پہلے ہو جاتی ہے تو پھر نوے دن کا ٹائم ملتا ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے پلاننگ اب یہ بن رہی ہے کہ ساٹھ دن کی بجائے نوے دن کا ٹائم حاصل کیا جائے اور اس کے لئے اسمبلی کی تحلیل کی جو تاریخ ہے اس سے ایک یا دو دن پہلے اسمبلی کو تحلیل کیا جائے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے اندر ہو چکا ہے اس فیصلے پر ساری رائے قائم ہو چکی ہے اس فیصلے کو فیلحال ففیہ رکھا جا رہا ہے اور یہی کہا جائے گا اکتوبر میں الیکشن اکتوبر میں الیکشن لیکن نوے دن کا ٹائم جان بوجھ کے لیا جائے گا یعنی پھر نو نومبر آٹھ نومبر یا پھر پندرہ نومبر کوئی ایک دن ہو سکتا ہے آٹھ اکتوبر کوئی الیکشن نہیں کروا رہے یہ خبر آپ کو دے رہا یہ میرے پاس خبر اہم ترین حکومتی ذرائع سے ہے اور اس کی تصدیق خود حکومت کے ایک سینیٹر نے کی ہے اور حکومت کے اس سینیٹر نے بقیدہ اس بات کی ناصر تصدیق کیا بلکہ کہا ہے کہ اس کے نائنٹین نائن پرسن امکانات ہیں ایک سیر سے دو شکار کرنا چاہا ایک وہ چپ سمجھتے ہیں کہ نوے دن ملنے سے کمپین زیادہ نوے دن ملنے سے جو عبوری سیٹ اپ ہوگا اس کی بدنامی زیادہ ہوگی مہنگائی کنٹرول سے باہر ہوگی اور ہم لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ حکومت ٹھیک تھی اور ہمارا ووٹ بینک بنے گا اور عمران خان کو اس دوران میں ان کے کیس ٹرائل کرا کے ان کو کوشش کی جائے گی کہ نہل یہاں گرفتار کرنے کے لیکن آپ کو خبر دیں اس سے بھی آگے خبر دیں باری خبر دیں نبال کر پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے لئے یہ ایک باری خبر ہے کپتان نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بھی نئی بنا لی ہے ایک تو پی ٹی آئی کے ایک سو بارہ ینگ سٹر کو ٹکٹے جارے کی جا رہی ہیں خبر دیں رہا ہوں یہ جو جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے ساتھ تو میں نے پہلے بھی لوگ بھی آپ کو بتا دیا کہ ہاتھ ہو گیا ہے اب آپ کو بتا دوں ایک سو سے زائد پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو ٹکٹے دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے لئے وہ تمام حلقے جو خالی ہوئے ہیں اور آگے جو خالی ہوں گے چونکہ بلان تو ان کا یہ ہے کہ تقریباً حلقے خالی کر دیں تو ان حلقوں میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو ٹکٹے دینے کا فیصلہ صرف ٹکٹے ہی نہیں بلکہ ان کے تمام اخراجات الیکشن کے آورسیس پاکستانی ہدا کریں گے وہ اس میں اپنا حصہ ڈاڑیں گے یہ تھی اہم ترین اپ ڈیٹس مزید اہم ترین اپ ڈیٹس کے لئے انتظار کیجئے اگلے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ دیچہ موسیقی